نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللین والنہار لآیات لئلی الالباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَخِطَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَ عَذَابَ النَّاسِ صَدَقَ اللَّهُمْ مُولَانَ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللَّهُمْ صَدَقَ اللَّهُمْ مُولَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِقُ وَاسَلِّمًا حضراتِ گرامی قدر حضرتِ علامہ کاری محمد علیف مرشبندی صاحب ماشاءاللہ بیان فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبے کو سلامت رکھے آمین آج کی یہ بحفنِ ذکر اس کے ساتھ ساتھ فاتح شریف کا احتمام ہے دلچنِ اشرفیہ کے مہکتے ہوئے پھول حضرتِ علامہ کملا سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی ان کی فاتح شریف کا بھی آج احتمام کیا گیا ہے آپ گرشنِ اشرفیہ کے مہکتے ہوئے پھول ہیں حضرتِ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی جو تارک السلطنت تھے جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ کر فقر کو اختیار کیا اور اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کی آگے ان کی اولاد الحمدللہ وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہی ہے اور مخلوقِ خدا کی رہنمائی کر رہے ہیں اسی سلسلہ کی ایک کڑی حضرت سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی اب بھی میں اللہ تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے کریں آمین اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی دو آیاتِ مبارکہ تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ کر کے میں مختصراً ایک دو باتیں آپ ازاد کے گوشت بزار کروں گا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں رات ہے پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے جیسا کہ یہاں جون جولائی میں ہوتا ہے اور کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے جیسے ان دنوں میں سردیاں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّحَاد آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن رات کے بدل بدل کر آنے میں لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اکل والے ہیں سمجھدار ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اب اکل مند کون ہوتا ہے اس کے لیے ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک پیمانہ اور میار اور سٹنڈر ہوتا ہے کہ کس کو اکل مند کہتے ہیں کوئی کہے گا کہ اکل مند وہ ہے جو بہت زیادہ دولت کمال ہے کسی کا میار اور سٹنڈر یہ ہوگا کہ اکل مند وہ ہے جو جس کے پاس بڑی گاڑی ہو بہت بزنس مین ہو وہ اکل مند ہے ساری چیزیں درست ہیں لیکن رب زلجلال کے نزدیک اکل مند کون ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اُلُو الْأَلْبَابِ ہیں وہ اکل مند ہیں ساری چیزیں درست ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اکل مند کون ہیں اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر ہر حالت میں اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شُوحَانَ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں اور پھر رب زلجلال کی بارگاہ میں کرتے ہیں ربنا ما خلقت حاض باطلا یا رب زلجلال یہ سارا جو کائنات کا ایک کارخانہ ہے یہ تُو نے باطل بے مقصد ابس نہیں پیدا کیا ہے without any reason نہیں ہے اس کی کوئی وجہ ہے یہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے باطل نہیں پیدا کیا ہے ربنا ما خلقت حاض باطلا سبحانکا یا رب زلجلال تُو اس بات سے پاک ہے کہ تیرا کام کوئی بے مقصد ہو without any reason بغیر مقصد تیرا کوئی کام نہیں ہے سبحانکا فقنا آزاب النار اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ یا رب زلجلال ہمیں جہنم سے بچا لیں اب دیکھئے نیک کام کرنے والے کے لیے متقی پریزگار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے بدکاروں کے لیے کفار کے لیے فجار کے لیے منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے لیکن اللہ کے نیک بندے اپنے آمال پہ فخر نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے کہ میں نے انمال پڑھ لیا تو میں بہت ہونچا ہو گیا ہوں میں نے ذکر کر لیا تو میں بہت ہونچا ہو گیا ہوں بلکہ وہ جتنے زیادہ نیک متقی پریزگار ہوتے ہیں اتنے ہی ڈرتے ہیں اتنا ہی تقویٰ اور پریزگاری ان کے دل میں ہوتا ہے اتنا ہی خوف خداوندی ان کے دل میں ہوتا ہے اتنی ہی آجزی اور انکساری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اللہ کے پیاروں کی یہی شان ہوتی ہے جس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا حملی ہوگا جو بھی مسلمان صحیح العقیدہ جو ایمان کے ساتھ نیک عمال کرے گا اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے ولی ہوتے کے لیے تقویٰ اور پریزگاری ضروری ہے اس میں جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے اور صلح رحمی کرنی پڑتی ہے اور فرائض کے ساتھ نوافل کی قصد کرنی پڑتی ہے فرائض کی پبندی اور نوافل کی قصد یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ولایت حاصل ہوتی ہے اور جب انسان ولی ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا کرم اس پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے حضرت شیخ سعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا پیدل سفر ہوتا تھا میں سفر پہ جا رہا ہے ایک شخص میرے ساتھ سفر پہ چل پڑا ہم دونوں جا رہے ہیں سفر پیدل جا رہے ہیں آگے آگے دریقہ اب دریاء کو عبور کرنا ہے اس کے لئے کشتی چاہیے کشتی ایک آئی انہیں کہا بھی ہم نے دریاء پار جانا انہوں نے کہا اسی لئے تو ہم یہاں ہمارا تو کام ہی یہی ہے کشتی میں لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور دریاء سے پار لے جاتے ہیں اندرے کان فان دی رفیت دوسری طرف لے جاتے ہیں اچھا جی کتنا کرایا ہے اس زمانے کے حساب سے انہوں نے کہا بھی ایک درم کرایا ہے شایق ساتھی فرماتے ہیں میرے پاس تو ایک درم تھا اور ایک ہی درم تھا میرا جو سفر کا ساتھی تھا اس کے پاس ایک درم بھی نہیں تھا آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس دو ہوتے تھے چلو میں اس کا کرایا دے دیتا اب میرے پاس ایک ہی درم تھا تو میں نے کشتی والوں سے کہا بھئی چلو میربانی کرو میرا یہ سفر کا ساتھی ہے تو اس کو بغیر کرایا کے لے جاؤ انہوں نے کہا نکسیز خراتس وہ کچھ نہیں ملتا ہے ایک درم ہے تو آ جاؤ نہیں تو پیچھے اڑ جاؤ شاید صادی فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کشتی میں بٹھا لیا اور وہ بیچارہ کنارے پہ کھڑا رہ گیا آپ فرماتے ہیں جب کشتی چلی تو مجھے رونا آ گیا کہ میرا سفر کا ساتھی تھا اتنا سفر میرے ساتھ کیا ہے اب بیچارے کے پاس ایک درم نہیں تھا ورنہ وہ بھی پار چلا جاتا اور میرے پاس اگر دو درم ہوتے تو میں اس کا کرایا دے دیتا تو کشتی والے جو ہیں ان پہ کوئی رحم والی تو بات ہے نہیں کہ ترس کھانے اور بغیر کرائے تو فرماتے ہیں میں رونے لگا جب میں رویا تو کنارے پہ کھڑا وہ میرا ساتھی ہنسنے لگا میں رو رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا آپ فرماتے ہیں کیا کیا اس نے مسلح اس کے کندے پہ تھا یہ جس کو ہم بچھا کے نمال پڑتے ہیں مسلح اس نے پانی پہ بچھایا ہماری کشتی جا رہی ہے اور وہ مسلح پہ تیرتا ہوئے جا رہا ہے ہم دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو دیکھا وہ پہلے وہاں کھڑا وہ پہلے پہنچ گیا تو میں حران ہوگا کہ میں تو کشتی پہ آیا اور تو کیسے آ گیا تو اس نے کہا تو میں کشتی لے کے آئی ہے مجھے خدا لے کے آگے وہ اللہ کا ولی تھا تو اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالی طاقت دیکھتا ہے کہ وہ چاہیں تو مسلح بچھائیں تو وہ کشتی کا پانی کشتی کا کام دے اب اس میں ایک لاجک کیا ہے دیکھیں یہ پانی کا کام ہے جو بھی تھوز چیز ہوگی نا بھاری چیز ہوگی وہ پانی میں ڈوب جائے گی انسان ہے تہرنا نہ آتا ہو گہر پانی میں جائے گا ڈوب جائے گا تو اب وہ آدمی اتنا بھاری جو ہے وہ پانی میں ڈوبا کیوں نہیں کیسے وہ اس کا مسلح پار چلا گیا تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس میں لاجک کیا ہے فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی فیاری بات انہوں نے کی ہے فرماتے ہیں کہ آب دریا مردرہ برسرن حد اب دیکھیں یہ بڑی ایک گہری بات ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی آدمی پانی میں گر جائے گہرے پانی میں اور اس کو تیرنا نہ آتا ہو دیکھیں یہاں جو ہے نا زویم لیس فرپلخت ہے سب کے لیے اسی لیے کہ یہاں پانی پانی ہے کسی وقت بھی پانی آ سکتا ہے اگر کوئی گہرے پانی میں گر جائے اور اس کو زویم نہ آتا ہو تو کیا ہوگا وہ ڈوبے گا وہ اوپر آنے کی کوشش کرے گا پانی اس کو نیچے لے کے جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آدمی اللہ نہ کرے کوئی پانی میں ڈوب جائے تو جب اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی لاش پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیتی ہے جب تک زندہ ہے وہ اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے پانی اس کو نیچے لے کے جاتا ہے اور دب جو مر جائے گا تو پھر پانی کے اوپر اس کی لاش تیرنا شروع کر دیتی ہے تو وجہ کیا ہے تو مولانا روم فرماتے ہیں آب دریا مردرا برسرن حد وربود زندہ بے دریا کہر حد ماتے ہیں پانی جو ہوتا ہے نا دریا کا ریفیر کا پانی جو ہے واتر وہ مردے کو سر پہ اٹھاتا ہے اور اگر زندہ ہو تو پھر پانی سے وہ رہائی نہیں پا سکتا یعنی زندہ ہے تو اس کو نیچے لے جائے گا مر جائے گا تو پھر اس کو سر پہ اٹھا لے گا اور وجہ کیا ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر زندہ آدمی پانی اسرار کھول دے گا اللہ تبارک وطالعہ تجھے اپنے اسرار بتائے گا پھر تو اللہ کا ولی بنے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کا ولی بننے کے لیے انسان کو علم دین حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے یاد رکھیں ولائد اور طریقہ تصوف کس چیز کا نام ہے شریعت متاہرہ کی سختی کے ساتھ پبندی کرنے فرائض واجبات ان پہ عمل کرنا نوافل کی قصرت کرنا اللہ تبارک وطالعہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا اس کا نام ہے ولائد کرامت کا ظہور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کرامت کو ظاہر ہو یہ کرامت اولیاء سے ظاہر ہوتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے اصل چیز ہے کہ انسان شریعت متاہرہ کی پبندی گرے وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس ایک شخص آیا کچھ عرصہ ان کے پاس رہا اور پھر وہ جانے لگا انہوں نے کیا دیکھنا چاہتا تھا تو کوئی شریعت متاہرہ کے خلاف تو انہیں کام دیکھا تو انہوں نے کہا اصل کرامت یہی ہے اصل کرامت یہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا اور یہی اصول تمام اولیاء کرام کا ہے کرامت کا ظہور ضروری نہیں ہے اصل شریعت متاہرہ کی پبندی ہے اور یہی تمام اولیاء کرام کا عمل بھی ہے اور ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہم اللہ تبارک وطاللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلیں اللہ تبارک وطاللہ ہم سب کو تغیر کریں رسول آمین سے داظ رسول 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 آمین